روڑی آف دا ڈے کے موزیز ناظرین کو ہمارا سلام پہنچیں چھوٹی بڑی کم و پیش نو مختلف سیاسی جماعتوں نے ظلفکار گھٹو اور ان کی پیپس پارٹی کی مقبولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑے حکومت مخالف سیاسی اتحاد پی این اے میں ہی شمولیت کو فوق کر دی اور سب جماعتیں ایک ہی جھنڈے تلے متحد ہو جانے وہ غنیمت جانا اور ہلکے انتہابی نشان اور پی این اے کی تب سپرچم تلے جمع ہو گئی اور یہ بکھری ہوئی حسب اختلاف پوری قوت یکچہ کر کے ظلفکار گھٹو کے سامنے کھڑی ہو گئی نامر صحافی بزر عباس کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے سینئے رہنماؤں میں شامل پارش شیر افضل نے ایک بار مجھے بتایا کہ جب انیس سو ستر میں پی این اے کی تحریک منظم ہونے لگی تو جے یو آئی کی قیادت میں اختلاف پیدا ہوا جے یو آئی کے بہت سے سخت کی رہنماؤں کا حقف تھا کہ قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دلوانے والے ظلفکار بھٹو کے خلاف نظام مصطفیٰ تحریک نہیں چلائی جا سکتی ان رہنماؤں کا خیال تھا کہ بھٹو نے تو یہ معاملہ حل کر کے عالم اسلام کی ایسی خدمت انجام دی ہے کہ پہلے کبھی نہیں دی گئی تھی بھٹو کے خلاف تحریک کی بنیاد کچھ بھی ہو سکتی ہے مگر نفاظ نظام مصطفیٰ نہیں ہو سکتی بعض سخت کی رہنماؤں نے تو مفتی محمود سے یہ تک کہہ دیا کہ اگر تم لوگوں کی بخشش نہیں ہوئی وہ اسی وجہ سے نہیں ہوگی کہ تم ظلفکار بھٹو کے خلاف نظام مصطفیٰ کی تحریک چلانا چاہتے ہو ناظرین آج بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے ملک کی چھوٹی بڑی تمام جماعتیں عمران خان کے خلاف ہیں بھٹو کی طرح عمران خان نے بھی اسلامی ملک کو جمع کیا ہے اور امریکہ دمکیاں بھی دے رہا ہے جس طرح مفتی محمود کو جے یو آئی کے رہنماؤں بھٹو کے خلاف تحریک میں حصہ لینے سے روکتے رہے لیکن نہ رکھ سکے عمران خان کی خلاف تحریک میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے اس وقت بھی جمعیت کی قطر آور شخصیات حافظ حسین مولانا شیرانی نے مولانا فضل رحمان کو روکنے کی کوشش کی لیکن نہ روک پائے وال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کھیل کا انجام کیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کر لیں شکریہ موسیقی